اسلام علیکم دوستو آج کے سیشن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اگر ہم لوگ مارکیر کی بات کرتے تو آج کے اسی ہندرڈ انڈیکس کی اوپننگ ہوئی تا قریبا فٹی ون تاؤزن سکس ہندرڈ ان سیونٹی ون بر مارکیر نے آج کے دن اپنا ہی لگایا فٹی ون تاؤزن ایٹ ہندرڈ ان پوٹی ٹو کا لو لگایا فٹی ون تاؤزن ٹو ہندرڈ ان سکسٹی فائیف اور مارکیر نے کلوزنگ دی فٹی ون تاؤزن تری ہندرڈ ان تھرٹی سیون تقریبا تری ہندرڈ ان تھرٹی پوائنٹ مارکیر آج کے دن نیگیٹیو کلوز ہوئی ٹوٹل والیم کی بات کرتے ہیں اور تقریبا نائنٹی ملین شیئر کا کام جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ دیکھا گیا آج کی کینڈل کی بات کرتے ہیں تو بالکل جو ہے بیارش انکلفنگ کینڈل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر کل جو مارکیر نے اپنی ایک آہ ریجسٹرز بریک کی تھی تو آج مارکیر نے اسی کو سپورٹ کو جو ہے وہ توڑ کے نیچے آگئی ہے یعنی کہ یہ جو لیول تھا پٹی ون تاؤزن فائیف انڈرڈ کے راؤنڈ برن مارکیر نے اس کو کلوز کہتا ہے لیکن آج اس لیول کو آہ سسٹین ہی کر پئی اور اس سے نیچے کی جو ہے وہ کلوزنگ دی ہے آہ بہرحال یہی جو لائن آپ کو گرین کلر کی نظر آ رہی ہے یہی لائن جو ہے مارکیر کے لیے تھوڑی پریشانی بھی ہے آہ یعنی کہ یہی ایک سٹونگ ریزسٹنس کے طور پر کام کر رہی ہے مارکیر اس کو کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن پھر واپس آ جاتی ہے یہ تو اگر اس کو سگنیفیکنٹ یا اچھے جو ہے وہ طریقے سے بریک کرے گی تو پھر کافی چانسیز ہیں کہ مارکیر نکل جائے گی اس کو اچھے طریقے سے بریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے کی یہ جو خاص طرح جو قریب قریب کے جو لیول ہے مارکیر اس کو بھی بریک کرے تو پھر اس لائن کو پروپر بریک کرنا جو ہے وہ کہا جائے گا یہ تو اگر مارکیر آ جائے پھوڑے 2350 سے اوپر اوپر تھوڑے چھے والیوم کے ساتھ تو ہم کہیں گے کہ اب پروپر مارکیر نے اس جو مومنگ ایوریج کو جو بار بار اس سے ٹکرا کر واپس آئی ابھی سے نہیں آرہی یہاں سے ہی آئی یعنی یہاں پر تقریبا ان اکتوبر 2021 کو اس کو کراس کیا پھر نیچے آگی پھر یہ تقریبا ان جنوری 2022 سے لے کر فروری میں بھی 2022 میں اس نے کوشش کی کراس کیا پھر نیچے پھر یہاں پر پھر کراس کیا اس نے اب 18 اپری 2022 کو پھر کراس کر کے نیچے پھر یہاں پر اس نے سالیک اس 2022 کو اسی کو بریک کررے کی کوشش کی لیکن پھر دھڑم سے نیچے پھر اس کے بعد 18 نومبر 2022 کو جو ہے کراس کی کوشش کی پھر نیچے پھر اس کے عاوہ یہاں پر جو ہے۔ پھر پھر ہوتا ہے تیس کو اکراس کیا پھر نیچے پھر سترہ چودہ مارچ کو بھی ریجسٹرز کو بریک کر رہے کے کوشش کیے لیکن نہیں رہے سکی پھر نیچے اور اس کے بعد جو ہے ابھی جیسے مئی کا مہینہ شروع آ تو تین دفعہ کوشش کھا چکے مرکیٹ کے اس لیول کو بریک کیا جائے لیکن پھر جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے بہرحال بجٹ سے پہلے اگر کوئی پری بجٹ ریلی آ جاتی ہے مرکیٹ کے اندر تو چانسز ہیں کہ مرکیٹ جو ہے وہ یہ جو اس لیول کو جو ایک سیکلوجی کا لیول ہے مرکیٹ کا اس کو بریک کر پائی گئی ہے آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے ون بائی ون آپ لوگوں کے سوال لے رہے تو آجی عمران صاحبہ کراچی سے آپ نے پوچھا کہ سی انرچی کا آپ نے ریویو کا پوچھا آپ نے ساری یہ نمتہ ہے کہ آپ نے اس کو لیا ہے یا آپ نے لینا ہے اور اگر لیا ہے تو کس سریٹ پہ لیا ہے آہ کوشش کیا کریں کہ آہ پوری بات کیا کریں کہ آپ اس کو لینا چاہ رہے ہیں پھر یہ بھی پوچھا کریں کہ شورٹ ٹرم کے لیے لینا ہے لونگ ٹرم کے لیے لینا ہے آہ کتنے ٹائم کے لیے لینا ہے یہ ابھی تو سی انرچی جو ہے وہ مسلسل جو ہے جیسے اس نے اسی ریزنسٹرز کو جب آہ آہ بریکر کے یہ نہیں ہے سپورٹ کے طور پر جب یہ دس اربی سے نیچے آئی تھا تو ملکہ مسلسل جو ہے وہ آہ ڈاؤن ٹرینڈ میں جو ہے وہ سی انرچی چل رہی ہے اب جب تک سی انرچی کم از کم جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ تین اربی ستر پیسے سے جب تک یہ اوپر نہیں آتا جب تک جو ہے فیلال اس کے اندر انویسمنٹ کرنا بنتی نہیں ہے کیونکہ یہ آہ ابھی تک جو ہے یہ اپنا آہ بریک آلٹ جو ہے وہ نہیں دیا اور مسلسل نیچے اور اگر اس طرح یہ تین اربی سے کئی نیچے آجاتا ہے تو یہاں پر یہ بہت اچھا انویسمنٹ کے لیے آہ انہیں اچھی کمپنی میں شامل ہے وقتی یہ نیچے ہے آلٹی خراب ہے آہ ملک کے بھی اور سٹاک مارکیٹ کے بھی اگر جو ہی آلات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے تو سی انرچی بھی آہ کم از کم یہ ساتھ آٹھ رکھنے والا سٹاک ہے یہ آہ جی آہ نیکس جو ہے ہمارے پاس کابران صاحب ہے دبائی سے آپ نے پوچھا کہ موسٹ جس اور اس کا جو ہے وہ میں کوشش کر رہا کہ آپ کو دیٹیل سے جو ہے تو رایز کیپٹل پر جو ہے یا تو ویڈیو بنا دو پروپر تاکہ اس کا جو جوٹری کے کار ہوتا ہے اسے پروپر کنسپٹ کے آتھورائیز کیپٹل کا اور کمپنی اپنی آتھورائیز کیپٹل کو کیوں بڑھاتی ہے اس کا پوزیٹیو impact ہوتا ہے یا negative impact ہوتا ہے میں کوشش کروں گا کہ ایک detail فیلال ایک message کی شکل میں آپ کو کسا شیئر کرو یا اگر time ملا weekend میں تو میں انشاءالہ پوری کوشش کروں گا کہ ایک اچھی سی جو ہے ایک informative قسم کی authorized capital پر ویڈیو آپ کو کسا شیئر کرو جی next جو ہے غزنفر صاحب میں کراچی سے آپ نے پوچھا کہ in the current situation of psx we should avoid buying and hold stock جی سر stock کو تو hold کرنا ہی بنتا ہے کیونکہ آپ کے stock already نیچے آئی ہوئے ہوں گے avoid buying جو ہے وہ اس مجھے سے نہیں کہہ رہا کہ جہاں پر کئی اچھی opportunity ملتی ہے جہاں پر اچھی company کے stock ہے fundamentally strong companies ہیں اور technically low level پر موجود ہیں تو آپ ان stocks کے اندر investment کر سکتے کیونکہ اگر جب market recover کرے گی تو وہ بہت تیزی کے ساتھ recover کرے گی time تو لگے گا market کو recover ہونے میں لیکن جب یہ recovery شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کو یہ لینے کا موقع نہیں دے گی یہ تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی آج ہی شوہب عمد صاحب جدہ سے آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس پی آئی سی ٹی اور آپ کی جو average price 170 اور آئی ڈیٹ گیٹ لاز کپر آف ڈیویڈنٹ شوڈ آئی ڈیویڈنٹ دے رہے ہیں بہتر یہ کہ آپ اس کو hold کر کے رکھیں باقی آپ نے پوچھا اٹلیس بیٹری کے بارے میں اٹلیس بیٹری شوڈ آئی پرچیس پور انویسمنٹ بلکل لے سکتے ہیں سر یہ ابھی مسلسل جب اس نے یہاں پر یہ لیول پروس کیا تھا ستمبر ڈوزار بائیس میں ایک سو تریپن کا اس کے بعد سے آہ یہ اس لیول کو تین دفعہ یہ ٹیسٹ کر چکا ہے اور ابھی یہ ریسنٹ اپنا بریک آؤٹ دے چکا ہے وال ایٹی کا اٹلیس بیٹری کے اندر جب تک یہ دو سو روپے یا اسے نیچے نیچے اس کے اندر انویسمنٹ کی جا سکتی ہے آہ لونگ ٹر میں جو ہے یہ دونوں بیٹری ہیں جو اٹلیس بیٹری ہو گیا اور ایکسائیڈ ہو گیا آہ دونوں ہی جو ہے یہ اچھی کامپننز میں شاملے نہیں ہے آہ جی ہم جب سا ہمیں کراچی سے آپ نے پوچھا کہ سر یہ بتائی کہ ٹی آر جی اور پی ایسو کو کی اس ریڈ پر بائے کرنا چاہیے اور آہ ٹی پی بھی بتا دیئے آہ جی صاحب سے پہلے اگر ہم ٹی آر جی کی بات کرتے ہیں تو ٹی آر جی آہ ٹیکنیکلی فیلال اگر ہم دیکھیں کہ آہ کر کیا رہا یہ تو ٹی آر جی فیلال یہ ٹریڈ کر رہا ہے تقریباً نینٹی تھری پر تو ابھی آہ تقریباً یہاں سے جو ہے اس نے ریکاور کرنا شروع کیا اگر تو آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو کرنڈ ریڈ پر لے سکتے ہیں لیکن ایٹی سکس کا سٹاپ لاؤس آپ لازمی رکھیں اور پروفو ٹیکنگ لیول آپ کا ہونا چاہیے کم از کم ایک سو آٹھ ربے سٹاپ لاؤس بتایا تقریباً ایٹی سکس اور پروفو ٹیکنگ لیول ایک سو آٹھ اور تقریباً نوہ ربے کے قریب قریب آپ اس کو آہ شوارٹر میں لے سکتے ہیں یہ آہ جی اور دوسرا آپ نے پوچھا آہ پی ایس سو کا آہ جو ہے وہ بھی کس ریڈ پر بائی کرنا بند ہے پی ایس او بھی فیلال تو ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے بہتر یہ کہ فیلال اس کو نہ لیں اگر یہ آنے والے دنوں میں کر جاتا ہے تقریباً ایک سو بارہ روپے سے اوپر تو وہ برابر اس کو پی ایس او کو جو ہے وہ بائی کر سکتے ہے تو وہ لیول جو ہے اس کے کافی بہتر نہیں ہے تو آہ یہ تا ہمارا آج کا سیشن اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے قاضی نبیل کو اجازہ دیں اللہ حافظ